موسیقی سب سے بڑا مشن سب سے خطرنا کی راتہ سب سے بڑا ہملا پچاس تن بم والا دھماکہ ہونے والا ہے اور اس دھماکے کی گونچ پاکستان میں ابھی سے سنائی دے رہی ہے چین کو بھی ڈبل فرنٹ کھولنے پر بڑی ٹکر دکھائی دے رہی ہے انڈیا نیئر فورس کے 120 سے زیادہ فائٹر چٹ اور ہیلکوپٹر پاکستان کا رویوار دہشت سے بھرنے جا رہے ہیں کیونکہ سترہ فرباری کو راجستان کا پوکھرن ڈینجر زون بننے جا رہا ہے وائیو سینہ فائر پاور کا سب سے خطرناک شو دکھانے جا رہی ہے ستھتر فائٹر جیٹ ایک تالیس ہیلکوپٹر پانچ ٹرانسپورٹ ایئر گرافٹ تین طرح کی ایئر ڈیفنس میسائل بارہ یوے وی یعنی ڈرون اور بھی بہت کچھ یہ سب سترہ فرباری کو پاکستان کے قریب راجستان کے رگستان میں بہت بڑا توفان لانے والے ہیں جس کے ٹارگٹ پر ظاہر ہے کہ پاکستان ہی ہے اور جب سے پاکستان کو پتا چلا ہے کہ بھارن پچاس ٹن بم گرانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں پاکستان کو خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ اس کے بارڈر کے آس پاس بھارتی اوائوسینہ ایکٹیو ہو چکی ہے کئی ائر بیس بڑے اٹیک میشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ پوکرن رینج میں پچاس ٹن بم دو کلومیٹر کے تائرے میں گرائے جائیں گے یہ پچاس ٹن بم دو گھنٹے کے اندر گرائے جائیں گے یہ پچاس ٹن بم گرانے کے لیے گریب سو ویمان استعمال کیے جائیں گے یعنی صاف ہے کہ ایک بڑی سرجکل سٹرائک کی پریکٹس ہے ایک بڑی ائر سٹرائک کے لیے ائر فورس اپنی تیاری دکھانے جا رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر فائر پاور دکھانے کے لیے اس وقت پورے اتر بھارت کے آسوان کو ائر فورس پوری طرح سے کنٹ پول کر رہی ہے سوکھوڑی سے لے کر راف آر اور جیگوار سے لے کر میک ٹونٹی نائن سب کی تیاری پوری ہے جیگوار اور میراج ٹو تھاؤزن کی بمباری بھی پوری طرح سے پوختہ کر لی گئی ہے اس بار بھارت 6 طرح کے فائٹر جیٹ وائیو شکتی میں استعمال کر رہا ہے اس میں سکھوڑی سے لے کر راف آر اور تیجس فائٹر جیٹ بھی شامل ہے اتر بھارت کے 15 ائر بیس اس وقت یدھ کے وقت والی تیاری بنائے ہوئے ہیں اس میں راجستان کے کئی ائر بیس اس وقت وائیو شکتی یدھا بھیاس کے لیے تیار کیا گئے ہیں جود پور سے لے کر جیسل میں اور فالو دی ائر بیس یہاں پر فائٹر جیٹ اور اٹیک ہیلکاپٹر لگاتار اوڑان بھر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ویمان یہی سے اوڑان بھر کر پوری موسیقی 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 روس اور بھارت نے جس برمبھوس کو مل کر تیار کیا ہے یہ ایسی میسائل ہے جس سے پاکستان اور چین بہت زیادہ گھبر آتے ہیں سپرسونک رفتار سے جلنے والی یہ میسائل جب فائر کی جاتی ہے تو یہ گب ٹارگٹ پر پلک چھبکتے ہی پہنچ جائے گی اس کا اندازہ چین کو بھی ہے اور پاکستان کو بھی یہ طاقت دکھاتی ہے کہ ایر فورس کے اسکارڈن بھلے ہی کم ہو لیکن اس کی سٹرائک پاور کا لیور دشمن کے خلاف دو گناہ بنا ہوا ہے رافیل پہلی بار وائیو شکل جو دھبیاس میں حصہ لے رہا ہے گائیڈڈ بم سے بمباری کے ساتھ ساتھ رافیل مائی کا میسائل سے بھی فائر کر کے دکھائے گا یہ ایئر ٹو ایئر بیونڈ ویجول وینج میسائل ہے اور اس کی رینج 75 کلومیٹر سے زیادہ ہے ابھی بھارت کے پاس رافیل کی پوری دو اسکارڈن ہے یعنی 18-18 جہاز کی دو فلیٹ ایک اسکارڈن حریانہ کے امبالہ میں تینات ہے جبکہ دوسری اسکارڈن 1500 کلومیٹر دور پشک بنگال کے حاسیمارہ ایئر بیس پر نپلائی کی گئی ہے ان دونوں ایئر بیس پر رافیل کے تینات ہونے کے مائنے ہیں کہ چین اور پاکستان کے خلاف دو بڑے مورچوں پر دشمن کے بیمانوں کی گھسپیٹ اگر ہوئے تو وہ واپس بچ کر نہیں جا پھائے گا ان دونوں مورچوں پر رافیل کا استعمال چین کی ارپوس کے خلاف کیا جا سکتا ہے فرانس سے لیا گیا یہ جہاز بہت سپیشل ہے امبالہ اور حاسیمارہ میں رافیل کا ہونہ اتر بھارت کے آسمان کو سرکشت بنا دیتا ہے یہ طببت کے دونوں مورچوں یعنی لڈاک اور پوروطر کی طرف سے آنے والے چائنیز خطروں کا مقابلہ کر سکتا ہے اس وقت دنیا میں کئی ائر فورس کی پسند بن چکا ہے رافیل لڑاکو کی ماں چین اور پاکستان کے کسی بھی جہاز سے بہتر فائٹر جٹ مانا جا رہا ہے رافیل 4.5 جنریشن کا فائٹر جٹ ہے اس میں لگا ای 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 س اے ریڈار یعنی کی ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ اے ریڈار اسے ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو ٹریک کرنے اور ان پر حملہ کرنے کی طاقت دیتا ہے ری فیولنگ کی اگر ہم بات کریں تو ری فیولنگ کے ساتھ 3700 کلومیٹر کی رینج رفال کو بڑے دائرے میں آپریشن کرنے کی خوبی پردان کرتا ہے رفال کی رفتار کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو 2200 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک کو رفال میں لگی ہے مسائل اس میں لگی میٹی اور مسائل دیر سو کلومیٹر کی دوری سے دشمن کے ویمان کو ختم کرنے کی شمطہ رکھتی ہے جبکہ سکالک کروز مسائل 500 کلومیٹر دور ٹھکانے کو تبہ کر سکتی ہے 17 فروری کو پاکستان اوخرن پر پوری نظر رکھے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وائو شکتی میں دکھائی جانے والی ایئر پاور دشمن کے ہوش اڑا دے گی اس کی بڑی وجہ رفال اور سکھوئی فائٹر جیٹ ہی نہیں بلکہ تیجز بھی ہے رفال مائک مسائل فائر کرے گا تو تیجز آر سیوٹی تلی مسائل داگے گا یعنی وہی مسائل جس سے ونگ کمانڈر ابھینندن وارٹمان نے بالا کوٹ ایر شٹرائک کے بعد پاکستان کا ایپ 16 جٹ مار گر آیا تھا دونوں کے ایک ساتھ آنے سے بھارت کی ہوای طاقت کئی گناہ پڑ گئی ہے رفال فائٹر جٹ اس وقت انڈیاں ایئر فورس کا پریمیم کلاس لڑاکو ویمان کہا جا سکتا ہے بھارت کے پاس رفال ابھی محس 36 ہی ہیں لیکن ان کے آنے سوائے اسینا کی طاقت بہت زیادہ بڑ گئی ہے جو دو مورچوں پر دیش کے آسمان کی حفاظت کر سکتے ہیں فائٹر جٹ ہو یا پھر ہیلیکاپٹر ایک ایک پورزے کو جانچا جا رہا ہے اس بار اپاچے ہیلیکاپٹر کے ساتھ ساتھ دیش میں بنا پرچند لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر بھی اپنی بمباری دکھائے گا ویسے زیادہ فائر پاور اپاچے میں ہے اسے بھارت کے ہیلیکاپٹر والے جنگی زخیرے میں سب سے خطرناک مشین مانا جاتا ہے اپاچے وہ ہیلیکاپٹر ہے جس نے ایراک سے لے کر افغانستان میں اپنا کمال دکھایا ہے ہیل فائر میسائل کسی بھی دارہ کے ٹارگٹ کو بہت سٹھیک طریقے سے ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے یہ میسائل آٹھ سے بارہ کلومیٹر کی رینج میں بہت اجھوک طریقے سے حملہ کرتی ہے ہیل فائر جیسی میسائل کے لیے یہ ہیلیکاپٹر اور خطرناک ہو جاتا ہے اپاچے ہیلیکاپٹر کی رینج 550 کلومیٹر ہے اپاچے سولر اینٹی ٹینک ہیل فائر میسائل فائر کرتا ہے اپاچے میں لگی گن میں 1200 گولیاں ایک بار میں بھری جا سکتی ہے اس میں لگی 70 میلی میٹر کے راکر بہت خطرناک ہے بھارت کے پاس 22 اپاچے اٹیک ہیلیکاپٹر کا بیڑا ہے جو پٹھان کورٹ میں تینات ہے ایسا ایک ہیلیکاپٹر پوری بٹیلین پر بھاری بڑھ سکتا ہے اکیلا یہ ہیلیکاپٹر پوری ٹینک ویجمنٹ کو روک سکتا ہے اور ان میں افرا تفری مچا سکتا ہے دیکھا جائے تو ٹینک کے خلاف ید میں اپاچے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دشمن کی کلے بندی کو بھید کر سٹی کھملہ کرنے میں اپاچے سب سے آگے مانا جاتا ہے فیلہا 17 فروری تک راجستان کے وارڈر پر پاکستان کے لئے گرفیو والے حالات رہیں گے کیونکہ وائیو شکتی 2024 میں دکھائی جانے والی فائر پاور اس وقت پاکستان کے ہر ائر بیس پر سب سے بڑی فکر کی وجہ بن چکی ہے موسیقی